اسلام علیکم آج ہم ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں آج کی ویڈیو میں ہم کیمہ مٹر پلاو بنا رہے ہیں اس کے بنانے کا بہت سمپل سا طریقہ ہے جو اجزاء ہیں وہ ہم آپ کو بتا دیتے ہیں اس میں ہم نے تین پاؤ مٹن کا کیمہ لیا ہے ادھا کلو مٹر ہے دو بڑے پیاس ہم نے کاٹے ہیں تین بڑے سائز کے ٹماتر ہیں اور چار سے پانچ ہری مرچے ہیں کٹی ہوئی اس کے علاوہ تین چمچے نمک ہے دو چمچے لال میرچ ہے اور بریانی مسالہ ہے پانی میں ہم نے سوہ کلو چاول بگو کے رکھ دیئے ہیں آدھے گھنٹے کے لئے ایک کپ کوکنگ آئل ہم نے ڈال دیا ہے کرم ہونے کے لئے کوکنگ آئل ہلکا سا کرم ہو چکے اب ہم اس میں پیاس کریں پیاس ہمارے پوری طرح براون ہو چکے ہیں اب ہم اس میں ٹماتر ڈال کے ان کی بنائی کریں گے مسالے کی بنائی ہو رہی ہے اب ہم اس میں نمک مرچ بریانی مسالہ اور سبز مرچ آئے گے مسالے کو جلنے سے روکنے کے لئے ہم اس میں ہلکا ہلکا سا پانی کا استعمال کریں گے مسالے کی بنائی ہو چکی ہے اب ہم اس میں مٹر اور کیمہ شامل کریں گے اور اب ہم ان کی اچھی طرح بنائی کریں گے مٹر اور کیمہ کی اچھی طرح بنائی ہو چکی ہے اب ہم اس میں چاولوں کی مقدار کے ڈبل مقدار میں پانی شامل کریں گے اور اس کے ابلنے تک انتظار کریں گے پانی کو ابال آ چکا ہے اب ہم اس میں چاول شامل کرنے لگی ہیں چاول ہمیں بس مٹی لیے چاول ڈالنے کے بعد اب جب پانی کو ابال آئے گا اس وقت ہم اس کا نمک میں رچیک کر سکتے ہیں اگر کوئی کمی بیشی ہو تو آپ اس وقت بھی پوری کر سکتے ہیں اب چاولوں کا پانی خوشک ہو چکا ہے اب ہم انہیں تانتے لگے لگیں چاولوں کے ساتھ کھانے کے لیے ہم نے رائتہ تیار کی ہے رائتے میں آدھا کلو دیں ہیں ہمارے پاس ایک پیاز ہم نے کٹا ہے بریق تھوڑی سی مرچ ہے آدھا چمچ نمک ہے اور بریق پسا ہوا زیرہ ہے اور اس کے ساتھ تھوڑا سا دھنیا ہے اب ہم ان ساری پیازوں کو مکس کر دیں رائتے کے اجزاء اچھی طرح مکس ہو چکے ہیں اور رائتہ تیار ہے تو یہ تھی ہماری آج کی ڈش جس میں ہم نے چاول اور رائتہ تیار کیا ہے آپ کمیٹ سیکشن میں ہمیں ضرور تائے گا کہ آپ کو ہماری آج کی ریسپی کیسی لگی دوبارہ جل ملکات ہوگی اللہ حافظ ملکات ہوگی ملکات ہوگی ملکات ہوگی ملکات ہوگی ملکات ہوگی